ایک مرتبہ ایک علاقے کا گورنر بنا کر بھیجا کچھ حرصہ گزرنے کے بعد ان کے نظام اور احوال کی تحقیق کے لئے لوگوں سے ان کے متعلق معلومات کروائیں عام طور پر ان کی تعریف کی گئی بگر ایک شخص نے حیط عمر رضی اللہ عنہم سے ان کی تین شکایتیں کی ناظرین اگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل ایک ہم ایک آواز پر ابھی تک سبکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز اس کو لائک اور شیئر کریں شکریہ ناظرین جانئے وہ تین شکایتیں کیا تھی ایک یہ کہ فجر کی نماز کے بعد اپنے گھر چلے جاتے ہیں کچھ دیر کے بعد یہ دربار میں آتے ہیں دوسری شکایت بھی اس طرح ہی کی تھی کہ ہر جمعہ کے دن فجر کی نماز کے بعد گھر چلے جاتے ہیں اور کافی دیر گھر میں گزارتے ہیں تیسری شکایت یہ ہے کہ ہر دس پندرہ دن کے بعد کسی بیماری یا کسی نامعلوم سبب کی بنا پر بے ہوش ہو جاتے ہیں ان پر غشی کے دورے پڑتے ہیں اور یہ بے ہوشی بعض اوقات کئی گھنٹوں بلکہ نصر سے زائے دن تک رہتی ہے جنازین یہ تینوں شکایتیں حد عمر رضی اللہ عنہ کے نصیق بہت بڑی تھی چنانچہ انہیں نے فوراں حضرت عامر بن ربیعہ کو طلب فرمایا اور لوگوں کے سامنے ان سے ان باتوں کے وضاحت طلب کی اس پر انہوں نے عرض کیا اے امیر المؤمنین کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے ان کا ذکر کرنا مناسب نہیں میں تنہائی میں آپ سے بات کرلوں گا حد عمر رضی اللہ عنہ نے انکار کیا اور حکم دیا کہ ابھی اسی مجلس میں لوگوں کے سامنے ان امور کی وضاحت پیش کرو چنانچہ حد عامر گویا ہوئے امیر المؤمنین جہاں تک پہلی شکایت کا تعلق ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میری اہلیہ ایک طویل عرصے سے اتنی بیمار ہے کہ وہ بستر پر ہی ہوتی ہے اور اٹھنے بیٹھنے کی طاقت نہیں رکھتی میرے گھر میں کوئی کھانا پکانے والا کوئی نہیں میں صبح خود بکری کا دودھ دھوتا ہوں اور اپنی اور اپنے بیمار بیوی کے لیے کچھ مختصر کھانے کا انتظام کرتا ہوں اور اس سے فارغ ہو کے دربار میں حاضر ہوتا ہوں دوسری شکایت سے متعلق وضاحت یہ ہے کہ اے امیر مؤمنین میرے پاس پہننے کیلئے کپڑوں کا صرف یہی ایک جوڑا ہے جو اس وقت میں نے پہنا ہوا ہے مجھے جمعہ کے دن فجر کی نماز کے بعد کپڑوں کے سوکنے تک گھر میں رہنا پڑتا ہے ظاہر ہے جب تک یہ کپڑے خوشک نہ ہوں باہر آنا ممکن نہیں جہاں تک تیسری شکایت کا تعلق ہے تو اے امیر مؤمنین کچھ دن گزرنے کے بعد مجھے ایک واقعہ یاد آ جاتا ہے جس کی وجہ سے مجھ پہ یہ کیفیت تاری ہوتی ہے وہ واقعہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ہے کہ میں اس وقت کافی تھا جب حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو زنجیوں سے جھکڑ کر تختہ دار کے طرف لائے جا رہا تھا کفار کا ایک بہت بڑا مجمع جمع تھا دو شادیانیں بجا رہا تھا خوشی سے تعلیاں پیٹ رہا تھا اسی حالت میں حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو لایا گیا جہیں جنہیں دیکھ کر کافروں نے خوشی کا اظہار کیا اور میں بھی اس وقت انہی میں شامل تھا حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو اسی حالت میں لاکر پھانسی دے دیئے مجھے جب بھی دردناک قصہ یاد آتا ہے اور اپنے کافروں کے ساتھ مل کر خوش ہونا یاد آتا ہے تو میرے دل و دماغ کی کیفیت بدل جاتی ہے میرے ذہن پر اس کا ایسا شدید قسم کا اثر پڑتا ہے جو پھر مجھے کچھ ہو جاتا ہے جو مجھے کوئی خوش نہیں رہتا ناظرین حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ تینوں شکایتوں کی وضاحت پیش کر چکے تھے مجمع میں کئی لوگوں کی آنکھیں عشق بار تھی فاروق عاظم رضی اللہ عنہ نے اپنے ترپیت یافتہ شاید کی وضاحتیں سن کر جذباتی ہو گئے اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا جب تک عمر کو ایسی ساتھی مویسر ہیں انشاءاللہ عمر نقام نہ ہوگا اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی صحابہ اکرام وزوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق تطا فرمائے آمین موسیقی